وہاں وہ شہر جو ہے اپی سینٹر کورونا وائرس کے فیلاو کا جہاں سب سے پہلا کورونا وائرس سے پرہاوچ شخص ملا پہلا مریض یا یہ کہیں کہ جتنے شروعاتی مریض ملیں وہ وہاں کے میٹ مارکٹ سے ہی آئے وہاں کے ویٹ مارکٹ سے ہی آئے کیوں ہوا یہ کہاں سے آیا وہ وائرس آگر کون تھا وہ انفیکٹیو سورز جہاں سے یہ وائرس انسانوں میں داخل ہوا اور آج WHO کو خود اسے ورلڈ انڈرنیشنل ایمرجنسی گوشت کرنا پڑا یہ ویڈیو آپ کو بتائے گا ایک مارمک کہانی کہ کیسے فیلا کورونا وائرس اور کیسے کورونا وائرس پرکرطی کا بدلہ کہا جا سکتا ہے جس بازار سے ووہان کے ویٹ مارکٹ سے جس بازار سے فیلا کورونا وائرس وہاں بکتے ہیں ایک سو بارہ قسم کے جانور وہ کہتے ہیں نا جیسے کوتھ ایسا انسان نے پرکرطی کے ساتھ بڑا کھلوار کیا انسان کو یا یہ کہلیں کہ مانو جاتی کو مانو پرجاتی کو ہیومن سپیشیز کو پرکرطی نے وہ موقع دیا کہ وہ فلے فلے اس کے اکارڈنگلی سارا کچھ تیکھیا موسم بنائیں پرکرطی بنائیں اور وہ ریسورسز دیئے تاکہ انسان اپنی بستیاں بسا سکیں اور آج انسان فوڈ چین کے ٹاپ پر ہے آج انسان پرتفی میں پائے جانے والی سب سے شکتی شالی پرجاتیوں میں سب سے اوپر گنا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دماغ ہے یہ آخر کیسے ہوا یہ ہوا نیچرل سیلیکشن سے پرکرطی نے چھنا ہم مانو کو تاکہ ہم پرتفی کو آگے لے جا سکیں اور یہاں کی باقی سپیشیز کو اپنی چھتر چھایاں میں پا لیں اور ان کا بھی دھیان رکھیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے صرف پرکرطی سے لیا کبھی کچھ دیا نہیں صرف پرکرطی کا دوہن کیا اس کا استعمال کیا اسے ایکسپروائٹ کیا کبھی پرکرطی کا سررکشن کرنے کا نہیں سوچا یا یہ کہہ لیں کہ سو لوگوں میں سے انٹھیانوے لوگوں نے صرف پرکرطی کا دوہن کرنے کے بارے میں سوچا یہاں کے پیڑ پودھے کھنیش ستووں کا دوہن کرنے کا سوچا یہاں کے جانوروں کو مار کر کھانے کا سوچا لیکن کیول دو پرسنٹ لوگوں نے ہی پرکرطی کو سنبھال کر رکھنے کے بارے میں سوچا ذرا سوچیے کتنی بڑی آئرنی ہے کتنی بڑی ویڈم بنا ہے جن جانوروں کو ہم نے خاص کا چینیوں نے دوڑا دوڑا کر مارا انہیں بازار میں نیلام کیا زندہ بیچا زندہ کھایا آج ان جانوروں کے اندر یہ بیماری انسانوں میں گھر کرنے لگی اور یہ میوٹیشن اپنے آپ ہوا ہے وہ بیماری وہ وشانوں جو کبھی صرف جانوروں کو پر بھاوت کر سکے تھے اب انسانوں کے شریروں میں اپنا گھر بنانے کے لائک ہو چکے ہیں کیسے ہوا یہ کیا اسے پرکرطی کا بدلہ نکھا جا سکتا پرکرطی نے جو مانو کو جگہ دی تھی کیا وہ اسے چھینن نہ چاہتی ہے اور کیا کورونا وائرس جیسے کوئی وائرس آنے والے بھوشے میں مانو جاتی کے انت کی شروعات بنے گا بنے رہی ہے اس ویڈیو کے انتک اور اب تک آپ نے اس پیچ کو اگر فالو نہیں کیا تو کرپیا کیچئے کیونکہ یہی صحیح وقت ہے آگے بڑھتے ہیں چین کے وہان سے فیلے کورونا وائرس کے وجہ سے اب تک دنیا بھر میں قریب دس ہزار لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں ان میں سے چھ ہزار سے زیادہ مریض تو صرف چین کے ہی ہیں قریب دو سو بیس لوگوں کی جانے اب تک جا چکی ہیں آئیے جانتے ہیں وہان کے اس جانور بازار کے بارے میں جہاں انسانوں کے کھانے کے لیے ہر پرکار کے جانور ملتے ہیں اور شاید انہی جانوروں میں سے کسی ایک کے اندر وہ کورونا وائرس تھا جو انسانوں کے اندر آ گیا وہان شہر جہاں جانوروں کا بازار لگتا ہے یا صرف مرگا مچھلی یا بکرے کا مانس نہیں ملتا یا ان سبھی جانوروں کا مانس ملتا ہے جسے ایک انسان کھا سکتا یا اسے کھانے کی اچھا رکھتا وہان کے جانور بازار میں قریبی 112 پرکار کے جیویت جیو جنتووں کا مانس و انگ بکتے ہیں اس کے علاوہ مرے جانور الک سے بکتے ہیں سوچ کے دیکھئے مرے جانوروں کی بھی منڈی لگتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان فوٹیجز میں کہ کس کس پرکار کے انڈینجرڈ سپیشیز دورلپ جیووں کو بھی یہاں پر کھایا جاتا ہے تو کیا یہ راستہ نہیں بنا رہے ہیں کیا ان جانوروں کو کھانے سے ان کی بیماریاں انسانوں میں ٹرانسفر نہیں ہو جائے گی کیونکہ انسان ان جانوروں کو ریگولرلی نہیں کھاتے یہ سامانی طور پر کھایا جانے والے جانور نہیں ہیں کہ ان کے شریر میں جو جیو ہیں جو جیوانوں ہیں وہ ہمارے اندر نہیں آسکتے اور کیا یہ راستہ نہیں بن سکتے یہ چینی یہ راستہ نہیں بن سکتی ان جیوانوں کا مانو جاتی میں پرویش کرنے کا آخر کورونا بھی تو وہی سے آیا ہے آپ کو وہان کے مارکٹ میں اور آئے سے بہت سارے چین میں پائے جانے والے مارکٹس میں سوہر گائے بھینس لومڑی کوالا کتہ مور شاہی بھیڑیے کی بچے بتخ خرگوش شتر مرگ چوہے ہرن ساپ کنگارو مگرمچ بچھو کچھوان اونٹ گھڑیال گدھے میڈھک ایل یاک کسر کیڑوں سمیت ہر پرکار کے جیووں کا زندہ ماس اور مرہ ہوا ماس ملتا ہے آپ کو یہاں پر میڈھکوں سے بھرا بازار بھی ملے گا میڈھک بھی یہاں بکتے ہیں سوچ کر دیکھئے کیا یہ کھانے لائک جیو ہیں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بازار اتنی بھیڑ بھار اور گندگی بھرا ہوتا ہے کہاں چلنا فرنا ہی دوبھر ہوتا ہے کورونا وائرس فیلنے کے بعد سے یہ بازار اب بھی بند ہے کیونکہ اسے ہی اپی سنٹر کہا جا رہا ہے کورونا وائرس کے فیلنے کا اس سے پہلے اس بازار میں دنیا بھر کے جیووں کو خریدنے کیلئے لوگ آتے تھے لیکن اب یہاں سناٹا فیلا ہوا ہے وہان کے جانور بازار میں ان سبھی جانوروں کو ایک ساتھ بیچا جاتا ہے انہیں یہی کاٹا جاتا ہے ان سے نکلنے والا کھون چیف جنتوں پر اڑتی مکھیاں بدبو غندگی ایک ماتر کارن ہیں کیاں کسی بھی پرکار کا سنکرمن فیل سکتا ہے مچھلیوں کے ساتھ ساپ رکھے جاتے ہیں کلو کے بھاو مینڈھک ملتے ہیں چین کے لوگ انہیں ضرورت کے حساب سے لے جاتے ہیں چینی لوگ جس انگ کی ضرورت ہوتی ہے اسی انگ کو خریدتے ہیں جن انگوں کی خرید نہیں ہوتی ان کا کچھرا کئی گھنٹوں کیلئے اسی بازار میں پڑا ہوتا ہے اس مانسہ ہاری کچھرے کی وجہ سے کئی بیماریاں فیلنے کا خطرہ رہتا ہے آخرکار یہی ہوا بھی گندگی کے بیچ بک رہے ایک جانور سے پہلے وائرس ساپ میں گیا پھر ساپ کھانے کے وجہ سے چین کے کسی انسان میں گیا ہوگا اب یہ پوری دنیا کے کئی دیشوں میں فیل چکا ہے ابھی تک یہ فشتی لیکن نہیں کر پائے کیونکہ کس پرٹیکلر جانور سے یہ وائرس فیلا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے عجیب و غریب جانوروں کو کھاتے ہیں یہ چینی بہت سے نام تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اب ان آٹھ جانوروں کے نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان آٹھ چائنیز ڈیلیکسیز کے نام ہم آپ کو بتانے والے ہیں جن کا نام سن کر یہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا گھونگا تک کھا جاتے ہیں یہ چینی زندہ جھینگا زندہ جھینگا تک کھاتے ہیں یہ چینی چین میں زندہ اور فرش گدھے کو جیاؤ لوڈ ڈش کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی گدھے کا میڈ بھی یہاں پر ایک سپیشل ڈش کی روپ میں بیچا جاتا ہے اس کے لئے گدھے کے ہاتھ پیربان کر زندہ اس کا باڈی پارٹ کارٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد پوراً اس کا کچھا میڈ کسٹمر کو پروسا جاتا ہے یہ کتنا زیادہ نردئی ہے اسے ہم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے بندر کا کچھا برین چین میں زندہ بندر کے برین سپیشل اور مہنگی ڈش میں سے ایک ہے اس کا ٹیسٹ لینا صرف رئیس لوگوں کے ہی بس کی بات ہے کئی لوگ تو اس ڈش کا آرڈر اپنی شان و شوقت دکھانے کیلئے ہی کرتے ہیں اس کے خراب ٹیسٹ کے چلتے اس کی سنگل بائٹ چوانا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں حالانکہ چین میں یہ ڈش اب بین ہو چکی ہے لیکن بہت سی جگہوں میں خاص کر وان جیسی جگہوں میں سب چیزیں بڑے عام ہیں چوہے کے بچے بتک کا زندہ بھرون یہ چینی کچھ نہیں چھوڑتے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو چینی کھاتے ہیں لیکن اب پرکرطی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور شاید وہ مانو جاتی سے وہ سب چیز وصول لینا چاہتی ہے جن کے فائدے پرکرطی نے اب تک انسانوں کو دیئے تھے اور شاید یہ کورونا وائرس اسی کی دین ہے کیا پرکرطی انسانوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے کیا پرکرطی نے پورا کا پورا کھیل چینج کر دیا ہے پورا کا پورا گیم چینج کر دیا ہے اور وشو پردرش میں اب مانو کو ان جیموں سے خطر ہے جنہیں ننگی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا ان وشانوں سے خطر ہے جو ایک انسان سے دوسری انسان میں آسانی سے فیل سکتے ہیں ان وشانوں سے خطر ہے جن کیا علاج جن کے لیے ویکسین جن کے لیے ٹی کا آج تک ہم انسان نہیں بنا پائیں کیا پرکرطی اس طریقے سے مانو جاتی کا گلہ گھوٹے گی سوچ کر دیکھئے ابھی نہیں جاگے ہم اگر ابھی ہم نے یہ نہیں مانا کہ صرف مانووں کے لیے پرتوی نہیں بنی ہے دوسرے جیف جنتووں کا بھی اتنا ہی حق ہے مانو کا جتنا اس پرتوی پر حق ہے تو یہ بہت دیر ہو جائے گی اگر مانو اس بات کو نہیں سمجھ پائے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ایسے ہی وائرس دھیرے 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 کر کے مانو جاتی کو سماپت کر دیں گے اور ایک دن مانو جاتی پوری طریقے سے پرتوی سے ایکسٹنکٹ ہو جائے گی آپ کا کیا کہنا ہے وچار اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور ویکٹ کریں اور اس سندیش کو ہر بھارتیے تک پہنچائے جو دیش میں رہ رہا ہو یا باہر بھی کیونکہ کہیں نہ کہیں پرکرطی کو سممان دینا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں ان دوسرے جیف جنتووں کو سممان دینا ہی ہوگا جن کا بھی برابر کا حق ہے اس زمین پر رہنے کا